الہی خیر وہ ہر دم نئی بیدات کرتے ہیں ہمیں تحمت لگاتے ہیں جو ہم فریاد کرتے ہیں کبھی آزاد کرتے ہیں کبھی بیدات کرتے ہیں مگر اس پر بھی سوجی سے ان کو یاد کرتے ہیں یہ ہیں رام پرساد بسمل ہمارے قرانتکاری ہمارے شہید ہمارے شائر یہ شہید انہوں نے انیس سو تیس کے آس پاس کہے تھے انیس سو تیس لیکن افسوس آج بھی ان کے زمانے سے الگ ہمارا زمانہ نہیں ہے ان کے اس کلام سے اس سمیے کی برطانیہ حکومت یعنی گورے انگریزوں کو خطرہ تھا ڈر لگتا تھا ہر ان کے اور ہمارے اسی طرح کے اشار سے آج کی ہماری حکومت اور بھورے انگریزوں کو ڈر لگتا ہے خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ ہیں زبط شدہ اشار اور میرے پاس ہے اس کا پورا سلسلہ پورا سرمایہ زبط شدہ نظمیں تو آج آزادی کی پچھتر وی سالگرے کے موقع پر سارے سخن ہمارے میں سنتے ہیں یہی زبط شدہ نظمیں زبط شدہ نظمیں اور آج میں اسے آزادی کی پچھتر وی سالگرے کے موقع پر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کی بھومکہ میں لکھا ہے ان زبط شدہ رسناوں نے کبھی ہماری سیاہ تاریخوں کو اپنے لہو سے روشن کیا تھا ہماری آزادی کی زمین انہی شہیدوں کے لہو سے سینچی گئی ہے تو آج انہی شہیدوں کا اشار انہی کی قویت آئیں چرچہ اپنے قتل کا بیار کی محفل میں ہے دیکھنا ہے یہ تماشا کون سی منزل میں ہے دیش پر قربان ہوتے جاؤ تمہیں ہندیوں ہندیوں ہندو نہیں مسلمان نہیں ہندیوں یہ ہی آج سمجھنا ہے یہ بسمیل کہہ رہے ہیں دیش پر قربان ہوتے جاؤ تمہیں ہندیوں زندگی کا راز مجمیر خانزرے قاتل میں ہے اسی بہر میں ان کی دوسری مشہور غزل آپ نے بہت سنی ہوگی جو بند ماترم میں انیس سو انتیس میں چھپی تھی سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا آبازوے قاتل میں ہے اس غزل کو بہت لوگ بسم العظیم آبادی کے نام سے بھی جانتے ہیں دراصل اس سمے کی غزل و نظموں کے بارے میں کچھ بھی دعوے سے کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ کسے فکر تھی اپنے نام کی اپنا نام چھپوانے کی ہر کوئی آزادی کا دیوانہ تھا ہر کوئی جانتا تھا کہ انگریز اسے پرکاشت نہیں ہونے دیں گے پرکاشت ہو گئی تو ضبط کر لیں گے اس لئے ہر کوئی شاعر یا کرانتیکاری کو صرف لوگوں کے بیچ اپنی بات پہچانی تھی اپنا مقصد یعنی جنگ آزادی کی فکر تھی نہ کی اپنے نام کی اس کے علاوہ اس دور میں بسم لپنام یا تخلص کے کئی شاعر ملتے ہیں اور کیوں نہ ہوں ہر کوئی بسمل ہی تو تھا بسمل یعنی غائل تو آگے بڑھتے ہیں کچھ ایسے کلام پڑھتے ہیں جو عام طور پر کم مقبول ہیں آپ نے شاید ہی سنے ہوں شہید اشفاق اللہ خان کا یا شیر دیکھئے کہ بھلا جذبات و علفت بھی کہیں مٹنے سے مٹتے ہیں بھلا جذبات و علفت بھی کہیں مٹنے سے مٹتے ہیں ابس ہے دھمکیاں دارو رسن کی اور زندہ کی یا زندہ یعنی جیل ابس ہے دھمکیاں دارو رسن کی اور زندہ کی سردار نوبہر سنگھ سابر ٹوہانی پیام بیداری میں کہتے ہیں اٹھو نوجوانو سنیے اٹھو نوجوانو اٹھو نوجوانو اٹھو چشم غفلت ذرا مل کے دیکھو اٹھو نوجوانو اٹھو نوجوانو اٹھو چشم غفلت ذرا مل کے دیکھو دگرگو ہیں حالت اٹھو چل کے دیکھو نئے ولولے ہیں نئے حوصلے ہیں نئے دور کے سب جوان من چلے ہیں اٹھو ان جوانوں کا پیغام سن لو نہیں ہے یہ ہنگا میں آرام سن لو اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں دلے رہو اٹھو وقت ہے امتحاں کا اٹھو توڑ کر جال خوابیں گراں کا یہ گفلت بری ہے یہ عادت بری ہے یہ گفلت بری ہے یہ عادت بری ہے خدا جانتا ہے یہ حالت بری ہے یہی حال ہے تو پریشان ہوگے ابھی وقت ہے پھر پشے مان ہوگے اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں سردار سابیر کا حوصلہ دیکھئے وہ کہتے ہیں لبے دم بھی نہ خولی ظالموں نے ہتھ کڑی میری لبے دم بھی نہ خولی ظالموں نے ہتھ کڑی میری تمنا تھی کہ کرتا میں لپٹ کر پیار فانسی سے کمر پرطاب چند آزاد بھغت سنگھ کو یاد کرتے ہیں کہتے ہیں دیوانہ بھغت سنگھ آزادی کا دیوانہ ہے مستانہ بھغت سنگھ بمکیس میں پکڑا گیا دیوانہ بھغت سنگھ بھارت کی ایک شان ہے دیوانہ بھغت سنگھ ہم باغی کا ارمان ہے دیوانہ بھغت سنگھ اور پھر وہ کہتے ہیں انقلاب آنے کو ہے باندھ لے بستر فرنگی را جب جانے کو ہے باندھ لے بستر فرنگی را جب جانے کو ہے ظلم کافی کر چکے پبلک بھگڑ جانے کو ہے گولیاں تو کھا چکے اب توپ بھی ہم دیکھ لیں گولیاں تو کھا چکے اب توپ بھی ہم دیکھ لیں مر بٹیں گے دیش پر پھر انقلاب آنے کو ہے ترانہ اے آزاد میں ہی درج ہے کہ اسے یہ فکر ہے ہر دم نئی طرز زفا کیا ہے اسے یہ فکر ہے ہر دم نئی طرز زفا کیا ہے ہمیں یہ شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہا کیا ہے اسے ہم چکبست کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں گناہگاروں میں شامل ہیں گناہگاروں میں ہیں شامل گناہوں سے نہیں واقف گناہگاروں میں ہیں شامل گناہوں سے نہیں واقف سجا دیتے ہیں وہ لیکن خدا جانے خطا کیا ہے سجا دیتے ہیں وہ لیکن خدا جانے خطا کیا ہے اور آج کے حالات پر خرشید کی نظم بالکل سٹیک بیٹھتی ہے گھر جلا بھائی کا یہ کہتے ہیں کہ قوم کے واسطے کچھ کر کے دکھایا نہ گیا قوم کے واسطے کچھ کر کے دکھایا نہ گیا قوم کا درد کبھی ان سے مٹایا نہ گیا چگلیاں لوگوں کی حکام سے جا کر کھائیں آئینہ قوم کی حالت کا دکھایا نہ گیا اور کیا یہی درد ہے خرشید ہمارے دل میں کیا یہی درد ہے خرشید ہمارے دل میں گھر جلا بھائی کا اور اٹھ کے بجھایا نہ گیا گھر جلا بھائی کا اور اٹھ کے بجھایا نہ گیا محمد مصطفی خان مددہ وہی اردو ہندی شبد کوش والے مددہ مددہ کہتے ہیں اور اسی آوہان کے ساتھ انت میں گرمک سنگھ کی نظم انقلاب پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں انقلابے 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 انقلاب مجدہ دل پھر گلستہ میں بہار آنے کو ہے سستی و پز مردگی کا دور اب جانے کو ہے چاندنی راتوں میں پھر کوئی ہسیں گانے کو ہے پھر چمنزاروں سے آتی ہے صدا انقلاب انقلابے 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 انقلاب شکریہ سلام موسیقا موسیقا